حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا نبوت سے نواز جانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ زندگی کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ زندگی میں تین سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال تک کھل لم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یسرب ہجرت کر کے گئے اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے جون جون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شوائیں پھیلتی رہی کفار و مشرقین کے غیز و غزب میں اضافہ ہوتا چلا گیا وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا ان پر کفار و مشرقین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے کاثر و آجز تھے مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی و قبائلی حیثیت رکھتے تھے ان پر کفار و مشرقین نے ظلم و ستم کا لا منتناہی سلسلہ شروع کر دیا کفار نے ان کو ترہ ترہ سے پریشان کیا اور ستایا مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی اور قبائلی وجہہ تو اہمیت دی سب کے نزدیک مسلم تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونا ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا اس لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہو نچانے سے گریز کرتے تھے مگر اس کے باوجود بھی بہت سے حرمہ نصیبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مسائب و اعلام سے دو چار ہونا پڑا جب تک نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک اکل مند دو دانشور امین و صادق اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہین و ساہر جیسے مایوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ تکلیف و مشکت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انوار ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے کفار و مشرقین اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی موجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک زادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے یعنی یہ زادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے اور ان کفار یعنی قریش نے اس بات پر تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے یعنی جو ان کی بشر ہے ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا تاجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافع سمجھتے تھے اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کے معجزات اور دعوی نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ ناؤزباللہ یہ شخص خوارق عادت کے معاملہ میں ساہر اور دعوی نبوت کے معاملے میں قذاب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس انیس سے پوچھا تم نے مکہ میں کیا کیا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر کاہن اور ساہر ہے جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں ہے میں نے ان کے کلام کو شعر کے بہروں پر پڑکھا تو وہ کسی کی زبان پر میرے بات نہیں جڑے گا شعر کی طرح خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اصانک ایک شور و غل سنا اور ہمیں بچوں کی آواز سنائی دی جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حقشی عورت بچوں کو عظیب و غریب قسم کے کھیل دکھا رہی تھی اور سات میں ناچ رہی تھی بچے اور دوسرے لوگ اس کے گرد زمان تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ ادھر آؤ اور دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گندے پر اپنا رخصار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگیں تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھوچا کیا زی بھر گیا ہے کیا زی بھر گیا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہتی کہ زی نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میرا کیا درجہ ہے یہاں تک کہ آپ پر تھکن کے آثار ہوئے اتنے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے روب و دب دبا کی وجہ سے مجمع ادھر ادھر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے روب و حیبت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوٹ آئیں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایک دفعہ غزوہ کی موقع پر سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی میری عمر اس وقت چھوٹی تھی اور میرا بدن ہلکا پھلکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ وہ آگے چلے جائیں وہ سب آگے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا آؤ آپ اس میں دور لگائیں دیکھیں کون دور میں آگے نکلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور لگائی میں دبلی پتلی تھی اس لئے دور میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کچھ عرصہ بعد پھر اسی قسم کا واقعہ پیش آیا میں فربا ہو گئی اور وہ واقعہ بھول گئی تھی ایک مردہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ المجمعین کو حکم دیا تم آگے چلے جاؤ وہ سب آگے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آؤ دور لگائیں اور دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے چنانچہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے آپ مسکرانے لگے اور فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا ذواب اور بدلہ ہے حصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ نے سات دن دودھ پلایا آٹھوے دن دشمن اسلام ابو لہب کی قریص صوبیہ کو یہ احزاز حاصل ہوا صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی یہ چند دن کا دودھ تھا لیکن ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں میری ماں کہہ کر پکارتے تھے ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے اور ان کی مالی معاملت بھی کرتے مدنی دور آیا تو مدینے سے ابو لہب کی قریص صوبیہ کے لیے کپڑے اور رکم بچواتے تھے حضرت حلیمہ سعادیہ رضائی ماں تھی یہ ملغات کے لیے آئیں دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دور پڑے وہ قریب آئیں تو اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاس سمجھتے ہیں اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی یہ بھی ذہن میں رہی کہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی ماں کے بارے میں پوچھا بتایا گیا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے رضائی خالہ کو لباس سواری اور سودھرم انعیت کیے رضائی بہن شیمہ غزوہ ہننین کے قیدیوں میں شریک تھی پتا چلا تو انہیں بلایا اور اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اپنے ہاں قیام کی دعوت دی حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس آنے کے خواہش سائر کی رضائی بہن کو غلام لونڈی اور بکریاں دے کر روانہ کیا یہ بعد ازہ اسلام لے آئیں زنگِ بدر کے قیدیوں میں پڑھ لے کی کفار بھی شامل تھے ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے اور سکھانے کے عوض دہا کیا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عبرانی سیکھنے کا حکم دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس سبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اشتال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شیر بھی کہتا تھا یہ زنگِ بدر میں گرفتار ہوا ہے سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی میں اس کے دونچ لے دانت نکال دیتا ہوں یہ اس کے بعد شیر نہیں پڑھ سکے گا تڑپ کر فرمایا میں اگر اس کے آزا بگاڑوں گا تو اللہ میرے آزا بگاڑ دے گا سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا توہر کیا مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا اس سے پوچھا گیا کیوں سہیل بن عمرو نے جواب دیا میری پانچ بیٹیاں ہیں میری علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارہ نہ کیا یہ پانچ بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے دو دانت توڑ دیں غزوہ خندق کا واقعہ ملاحصہ کیجئے عمرو بن عبدود مشرق بھی تھا ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے کفار نے اپنا صفیر بھی جوایا نے فرمایا میں مردہ فروش نہیں ہوں ہم لاشوں کا سوادہ نہیں کرتے یہ ہمارے لیے جائز نہیں کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی خیبر کا قیلہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادتگاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت عدب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کیلئے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سوپی گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی سرچ نکل آیا تو کافلے کی آنکھ کھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال آپ نے یہ کیا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا تبصم فرمایا اور حکم دیا تم ازان دو ازان دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت تمہیں یاد آئے اسی وقت پڑھ لو یہ ہے شریعت حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے کفار نے راستے میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں کفار نے ان سے کہا اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی جانوروں کی بھی ہتھیاروں کی بھی لیکن جب حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کی بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھی جوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے محایدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں نجران کی عیسائیوں کو چودہ رکنی وفد مدینہ منورہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی رہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف وہ کر کے عبادت کرتا رہا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈہ اٹھا رکھا تھا یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے آج کو فارس جی بھر کے انتقام لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نراز ہو گئے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا ان کے بیٹے کیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے مدینہ میں تھے تو مکہ میں کہت پڑ گیا مدینہ سے رقم زمان کی خوراک اور کپڑے گٹھے کیا اور یہ سامان مکہ بھی زوائیہ اور ساتھ یہ اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث شیئر دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معاملہ جب بھی دربارے رسالت میں پیش ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرحض کیا کریں گرفتار ہو گیا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس نے انکار کر دیا یہ تین دن قید میں رہا اسے تین دن دعوت دی جاتی رہی یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا اس نے راستے میں غسل کیا نیا لباس پہنا واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی اب الاسبن ربیعب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی یہ کافر تھے یہ تجارتی کافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے مسلمانوں نے کافلے کا مال چھین لیا یہ فرار ہو کر مدینہ آگئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر نہ ہلے لی صحابزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب الاسب کے رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا اب الاسب اپنا مال واپس لینے آیا ہے مال سیننے والوں کو بلائیا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حق دار ہو لیکن اگر تم مہربانی کر کے اب الاسب کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عجر دے گا صحابہ اگرام نے مال فوراں واپس کر دیا قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو چھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاسد کے دس میں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے دس سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور قریش کی ستم زریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو کافی عرصے سے شرک اور بدپرستی کرتے تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے باعثت کے دس میں سال حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا طائف مکہ سے پچاس میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازے بس لوگ کرنے میں قریش سے بھی دو قدم آگے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہابن سقیف کے تین معزز لوگ عبد مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے ان سے ملے لیکن انہوں نے نہایت بے روخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازے بس لوگ کیا اور آبارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزی تھے تو عطبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام اداس سے بجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کرموں میں رکھا اداس نے حیرت سے کہا یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس نے اس کیا میں مسیحی ہوں اور نینوہ کرہنے والا ہوں آپ نے اس اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا اسے سفر سے واپس پر جنوں کی اگزمات نے اسلام قبول کیا سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا دوسری طرف ایک علام نے اسلام قبول کیا طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصبہ عود سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائل کریں